شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو ویورز آپ کو اپنے چینل ٹپسولوجی میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کے رکس اور مالو جان میں بے حساب برکتے دیں تو ویورز آج میں آپ سے کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جو آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی آپ ان ٹپس کو سیکھ کر اپنے پیسو کی بھی بجت کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کی بھی جیسے کہ بغیر آئل اور کم گیس میں پاپڑ کیسے تلتے ہیں گیلن کے ڈھککن پر ایک ٹائی کلپ لگا دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ڈس پین کا ایسا جگار جو آپ کے کچن میں چارچان لگا دے گا اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ٹپس ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تو ان سب ہی ٹپس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اچھا اپنے جیسا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنا سٹی اور نام ضرور بتائیے گا تاکہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کا نام مینشن کر سکوں اس ویڈیو میں جس کا نام مینشن ہوگا وہ آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یوسفل ٹپس ایسی دس بین ہر کچن کی ہی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر ان کی کیر نہ کی جائے تو سارے کچن میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے ہم اس میں شاپر تو لگاتے ہیں لیکن جب ہم اس میں گیلی چیزیں وغیرہ پھیکتے ہیں تو شاپر نیچے سے لیک ہو جاتی ہے تو آئندہ جب آپ دس بین میں شاپر لگانے لگیں تو پہلے شاپر کے اندر نیچے کی جانب کاغذ لگا دیں یہ دیکھیں اس طرح اب شاپر کو دس بین میں ڈال دیں اس طرح دس بین سے آنے والی اسمیل بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور شاپر لیک بھی ہو تو لیکوڈ چیزوں سے دس بین خراب بھی نہیں ہوتی تو ایسے ہی یوسفل ہیکس دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اچھا ایسے گیلن یا بوتل وغیرہ جن کے ڈھککن الگ ہو جاتے ہوں ان کے ڈھککن اکثر گھم ہو جاتے ہیں یا بے دیہانی میں زمین پر رکھے ہو تو پیر وغیرہ لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں تو انہیں سیف رکھنے کے لیے آپ نے ٹائے کلپس لینے ہیں جو اکثر سوپر مارکٹ سے شاپنگ کرنے پر شاپر پر لگے ہوتے ہیں یہ آپ کو ہارڈویر والوں کی شاپ سے آسانی سے مل جائیں گے اور یہ بہت ہی کم قیمت کے ہوتے ہیں تو ڈھککن کے حساب سے دو الگ الگ سائز کے کلپ لے لیں اور چھوٹے والے کلپ کو لگا دینا ہے اب دوسرے بڑے ٹائے کلپ کو اس کے اندر سے نکالیں اور گیلن کے ہینڈل میں لگا دیں اس طرح سے ڈھککن بلکل سیف ہو جائے گا اور ادھر ادھر ہو جانے کا ڈر بھی نہیں ہوگا اب آپ بھی جلدی سے میری حساب جائے کے لیے لائک بٹن دبا دیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں تو اب جو نیکس ٹپ آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور وہ ہے بغیر آئل کے اور کم گیس میں پاپڑ تلنا کیونکہ گیس کا شدید بہران ہے اور جب گیس آتی ہے تو بہت کم آتی ہے اور سیلینڈر پر جب کوئی چیز تلیں تو گیس کافی خرچ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آئل میں پاپڑ کو تلیں تو آئل بھی اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے تو آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم بجٹ میں اپنا گزارہ کرنے تو سوچا آج آپ سے ایسی ٹپ شیئر کروں کہ آپ بغیر آئل کے پاپڑ تلیں اور اتنے کرسپی پاپڑ کہ آپ آئل میں پاپڑ تلنا ہی بھول جائیں گے تو اس کے لئے آپ نے کوئی بھی کڑھائی یا پین لینا ہے اب اس میں آپ ڈالیں گے لاہوری نمک یا آپ کے گھر میں جو بھی نمک ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لاہوری نمک کی تھیلی دس روپے میں مل جاتی ہے اسی لئے میں نے یہ لی ہے اور یہ کافی دنوں تک پاپڑ فرائے کرنے میں کام آ جاتی ہے اچھا اب آپ نے نمک کو چولے پر رکھنا ہے اور فلیم آن کر دینی ہے یہ دیکھیں کتنی کم گیس آ رہی ہے اب نمک کو ڈھک کر رکھ دیں تاکہ نمک اچھی دارہ گرم ہو جائے اور بس کچھی دیر میں نمک گرم ہو جائے گا کیونکہ نمک بہت تیزی سے گرم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں نمک گرم ہو گیا ہے اچھا میں یہاں پہلے سے استعمال شدہ نمک لوں گی جو کہ میں نے پاپڑ وغیرہ کے لیے ہی رکھا ہوا ہے اب آپ نے اس میں پاپڑ ڈالنے ہیں اور انہیں ہلاتے رہنا ہیں اور پھر کچھ ہی سیکنڈز میں آپ کے پاپڑ ریڈی ہو جائیں گے اچھا آج کی ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں تصنیم کاؤسل کو اور فرحانہ فیصل کو کیونکہ ان دونوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹس کیے تھے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی میں نیکس ویڈیو میں لوں تو اس کے لیے آپ پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں کتنی جلدی بغیر آئل کے پاپڑ بن گئے اور گیس بھی دیکھیں کتنی کم آ رہی ہے لیکن ہمارا کام ہو رہا ہے اب دوسری ڈیزائن کے پاپڑ بھی آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والے پاپڑ بھی فٹا فٹ بن رہے ہیں یہ اتنی کرسپی بنے ہیں کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ بغیر آئل اور کم گیس میں بنے ہیں اچھا یہ میں نے بڑے والے پاپڑ بھی اس میں ڈال کر ٹرائے کیے تھے پر یہ کڑھائی چھوٹی اور نمک کم ہونے کی وجہ سے جل گئے تھے آپ بڑی کڑھائی اور نمک زیادہ لیں گے تو یہ والے پاپڑ بھی بہت اچھے سے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنی جلدی اور فٹا فٹ سے پاپڑ ہم نے بنا لیے آپ ہر کسیم کے پاپڑ اس میں ریڈی کر سکتے ہیں اب آپ بھی اس طرح پاپڑ بنا کر کھائیں اور لطف اٹھائیں اچھا اب نیکس یوسفل ٹریک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے دو آئسکرین اسٹک لینی ہے یا آپ اس طرح کی کوئی بھی فلائٹ اور لمبی اسٹک لینی سکتے ہیں اب آپ نے لینا ہے بائنڈائی کلپ یہ آپ کو کتابوں والوں کی شاپ سے مل جائے گا یا آپ کے پاس کسی دوسری ڈیزائن کا بائنڈائی کلپ پہلے سے موجود ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اب یو ایچ یو گلو کی مدد سے دونوں اسٹک کو بائنڈائی کلپ کے اندر والی سائٹ لگا دیں یہ دیکھیں اس طرح پھر اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ مکمل سوک جائے اور یہ ہو گیا ہمارا ننہ منا ڈی آئی وائی تیار اسے آپ کوئی بھی چیز پیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کوئی سے بھی کھلے ہوئے پیکٹ کو بل دے کر پہلے فال کر لیں اور پھر اسے اوپر سے لگا دیں ایسا کرنے سے پیکٹ بلکل اچھے سے بند ہو جائے گا اب نہ ہی اس پیکٹ میں ہوا جانے کا ڈر رہے گا اور نہ ہی کوئی کیڑا وغیرہ لگنے کا اچھا آئیلز کی بوتل تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں لیکن جب انہیں استعمال کے بعد رکھتے ہیں تو تھوڑا بھی ڈھککن یا بوتل کے مو پر آئیل ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور اس ٹیکر پر جم جاتا ہے اور کبھی کبھی تو آئیل زیادہ ہوتا ہے تو نیچے زمین پر بھی گر جاتا ہے تو اس کے آسان حل کے لیے آپ نے کوئی بھی ٹیشو پیپر لینا ہے اب ٹیشو کے چھوٹے پیسز کر لیں اور پھر ان کو فال کر کے ٹرائینگل بنائیں پھر کنارے سے گھوماتے ہوئے کاٹ دیں اس طرح یہ بیچ سے گول دائرے میں کٹ جائے گا اب اسے بوتل کے مو پر لگا دیں اور ٹیک سے کور کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بوتل پر لگا دینا ہے ایسا کرنے سے بوتل سے آئیل گرے گا بھی تو ٹیشو اپنے اندر جرپس کر لے گا اور نہ ہی بوتل کے باہر کی سائیڈ آئیلی ہوگی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ساری useful tips and tricks امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی تو ایک لائک چینل سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں چلیں اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ بھی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یا دکھئے گا اللہ حافظ